آپ صحیح ہو گیا بات کرو جی جی رحمت اللہ صاحب اچھا میں نے کہا آپ پہنچے گو رہی ہیں یہ رحمت اللہ صاحب ہے افزیزو یہ اسلام آباد سے انہوں نے کال کیا ہے کال کچھ عرصے کے لئے فریز ہو گیا تھا آپ صحیح ہو گیا اے رحمت اللہ صاحب سنگہ یہ شیخ ہے بلکل جی بلکل جی تو آپ میں کہاں کہوں میں امریکہ کہوں جی امریکہ صحیح اچھا میرے سواد یہ تھا یہ جو واقعہ کربلا ان کے اگر تھوڑے نام بتا دیں اور حضرت علی کے ان میں بیٹے کتنے شہید ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابوبکر ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کتنے بیٹے شہید ہوئے ہیں اس میں ظاہرہ امام علی علیہ السلام کے سات بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کو ملا کے سات بیٹے ہیں سات بیٹے تھے ٹھیک ہے جی ان میں ان ناموں کے بری چخصیات تھے ابوبکر عثمان ابوبکر نام ہی نہیں ابوبکر کھنیا ہے مثلا آپ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے میرے بیٹے کا نام حسن ہے ایک نام حسین ہے ابھی دیکھیں آپ کے رشتدار آپ کو بولتے ہیں حسن دا پلار بولتے ہیں حسن پلار بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں حسن پلار کا کیا مطلب ہے یعنی حسن کے ابو حسن کے ابو آپ پنجاب میں جائے نا کسی کا نام مکن ہے تو کہیں مکن کے ابو پنجاب میں نام رکھتے ہیں اللہ دیتا مکن وہ پنجابی نام ہوتے ہیں مکن کا بیٹا صحیح ہے وہ اس کو کہتا مکن دے پیو فلام اس پیو نام نہیں لیتے نا نام نہیں لیتے کیونکہ اس سے احترام ہوتا ہے اب کوئی آپ کا احترام کرے گا تو آپ کا نام تو نہیں لے گا آپ کو کہے گا حسن پلار راگ لے تھی حسن کے باپ والد صاحب آئے ہیں تو اس طرح عرب میں ابو باکر جو ہے یہ نام نہیں ہے بھائی ابو باکر کنیا ہے کیا ہے کنیا ہے کنیا یعنی فلانے فلانے کا بیٹا عثمان بیٹا بھی ہے نا عثد علی مرتضی میں ایک کتاب لے کا تو تو آپ کی خدمت نا عرض کریں عثمان یہ کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اسفہانی یہ اشیاء نہیں ہے بھائی یہ زیدی ہے یہ بنی امیہ کا معرخ ہے یہ خود اموی ہے مقاتل الطالبیین کتاب کان چپی ہے بھائی دار مرتضی بیروت میں سنہ دو آزار نو میں چپی ہے میں آپ نے ملازم فرمائیے عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وَأُمُّهُ أُمُّ الْبَنِينَ یہ حضرت عباس علیہ السلام کے سکے بھائی ہیں اچھا وَهُوَ الَّذِي رَوْيَانَ عَلِيًا عَلَيْهِ السلامًا قَال عثمان وَئی بیٹا ہے علی علیہ السلام کا جس کے متعلق امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا سَمَّيْتُهُ بِسْمِ اَخِي عثمان ابن مضعون کہ میں نے ان کا نام عثمان رکھا ہے عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ کے محبت میں عثمان ابن مضعون ایک صحابی تھے جنگ بدر یا اہد میں وہ زخمی ہو گئتے ہیں پھر اسی زخموں کتاب لاکر گر میں آکر مدینہ میں شہید ہو گئتے ہیں اور وہ بڑے پکے شیعت ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اگر عثمان ابن مضعون جعفر تیار یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ابو بکر خلافت کو غصب نہ کر سکتے ہیں تو یہ کس کا ہے بھائی یہ ان کا عثرت عثمان کا ہے عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں تک ابو بکر کا تعلق ہے یہی کتاب مقاتل و طالبین میں ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب فرمایا ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام لم یعرف اسمہ یہ اس کا نام نہیں ہے اس کا نام غیر معلوم ہے تاریخ میں تاریخ میں اس کا نام ذکر نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تا سمجھ میں ہی نا بات آپ کو اس کا نام کیا تھا اس کا نام نہیں معلوم اس کا کھنیا ہے مثلا ہم آپ کو کہتا ہے نا دے حسن پلار حسن دے پیو حسن دے پیو جڑا ہے نا حسن دے پلار جڑا ہے دے یہ کھنیا آپ کی بات میں سمجھ گئے میری بات سمجھ گئے یہاں پہ ایک نام آ رہے ہیں ابوبکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے بیٹے کا نام بھی ابوبکر ہے ابوبکر نام کسی کا نہیں ہے ابوبکر کنیا ہے بھائی ابوبکر آپ کو جو پہلا خلیفہ ہے اس کا نام بھی عتیق ہے ابوبکر بن حسن کیا مطلب وہ حسن کے بیٹے کے نام کا بھی کنیا ابوبکر ہیں کنیا ہے نا کنیا لوگ رکھتے ہیں کنیا جو ہے ایک بات یہ سمجھ نہیں ہے آپ کے میں نے کلپ سنے آپ نے کہا کہ ابوبکر اور عمر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کنیا تو کافروں والی اپنے بیٹوں کے لئے رکھنا یہ کیسے یہ صحیح ہیں یہ دیکھیں بھائی دیکھو بھائی یہ کوئی ٹھیکہ نہیں لگا کہ کوئی نام نہیں رکھ ساتا یہ کنیا نہیں رکھ ساتا اگر کوئی لوگ آپ کو بکر بکر آپ کو کسی وجہ سے آپ کو کہتے بکر کا بیٹا والد اصل بات یہ نہیں ہے ابوبکر اور عمر کو اگر حضرت حسن کافر سمجھتے ہیں تو کیا وہ کنیت اپنے بیٹوں کو رکھیں یا آل بیٹ سن لو نا جواب سن لو بھائی جواب سن لو آپ سمجھتے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے پہلی بات آپ سمجھ لیں ابوبکر کنیا ہے اسم نہیں ہے آپ کا نام ہے رحمت اللہ آپ کے بیٹے کا نام ہے حسن لوگ اگر آپ کو کہہ دیں حسن کے اببا تو یہ آپ کا نام نہیں ہے یہ لوگوں نے آپ کو یہ پکا رہا ہے اگر آپ لوگ کوئی حدیث اب سن لو بھائی اببو تو نام ہے نا نہیں ہے نا نام نہیں ہے یہی کا عرض کر رہے ہیں نام نہیں ہے بھائی یہ کنیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی آپ کو لوگ کہہ دیں حسن پلار یہ آپ کا نام ہے نام نہیں ہے بھائی لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں یہ کوئی ضروری فرعون نام ہے فرعون لقب ہے فرعون لقب ہے یہ نقب ہے نا یہ بھی لقب ہے آج تک کسی بسلمان ماف کرو دیکھیں بعض چیزیں آپ کو پتہو نہیں جنرل ہم کہتے ہیں جرنل اردو میں کہتے ہیں جرنل یہ جرنل نام نہیں ہے کنیا بھی نہیں صدر پاکستانی یہ ایک لقب ہے یہ نہ کنیا ہے نہ اس میں ایک چیز ہے کنیا کنیا کہتا ہے نا میں کہتا ہوں کہ مکن کے والد کسی کا نام مکن ہے مکن خان مکن خان کے ابباجی احترام میں یہ کنیا ہے نام نہیں ہے نام کیا ہے جو آپ اس کا نام ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف کیا ہے محمد یہ ان کا اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اسم ان کا کیا احمد یہ اسم ہے یہ نام صلی اللہ علیہ وسلم کنیا ان کا کیا ابو القاسم یا ان کا کنیا ابو القاسم یا ان کا کنیا یہ نا ان کا لقب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقبه المصطفى ان کا لقبه المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اور القاب بہت زیادے المدثر ان کا لقبه المزمل ان کا لقبه یہ القاب شریفان تو ان میں بڑا فرق ہے ان میں بڑا فرق ہے جو آپ لوگ ادعا کرتے ہیں کہ ابو بکر امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے یہ نام نہیں ہے بھئی یہ کنیا ہے یہ اب کنی سمجھا رہی ہے تو میں کیا عرض کروں اوکے چلیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے